میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ حضور انور شاف محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نور بار ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹے میٹے اسلامی بھائیو انشاءاللہ آج ہم سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان کی شان عظمت مثلا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والدین کا تقوی آپ کے نانا جان رحمت اللہ علیہ کے حالات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پھپھی جان رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت اور اس کے علاوہ بہت ساری معلوماتی مدنی پھول سنیں گے اللہ کرے کہ ہم سارا بیان توجہوں اور دل جمع کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو سرکار بغداد حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ نہایت عالی شان گھرانے میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کا خاندان زہد و تقویٰ کی وجہ سے بہت مشہور تھا آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت شیخ عبداللہ سومعین رحمت اللہ علیہ والدہ رحمت اللہ علیہ کی کنیت ام الخیر جبکہ لقب عامت الجبار تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام مبارک سید موسیٰ کنیت ابو سالے جبکہ لقب جنگی دوست ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی والد کی نسبت سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو سالے موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے مشہور زمانہ اولیہ کرام میں سے تھے امیر اہل سنت دامت برکات ام العالیہ خاندان غوث پاک کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں مکرم شہا تیرے سارے کے سارے ہیں اباؤ اجداد یا غوث عظم آئیے سب سے پہلے حضور سیدی غوث عظم کے والدین کریمین کے تقویٰ و پرہزگاری سے متعلق ایک دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کو چن کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانی کی کوشش کرتے ہیں منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو سال موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ دریاک کی کنارے بیٹھے تھے کہ ایک سیب بہتا ہوا آیا آپ نے اسے کھا لیا سیب کھانے کے بعد آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا اور آپ اس طرح فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرنے لگے کہ نہ جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیا اس طرح نامعلوم سیب کھانا میرے لئے حلال ہو سکتا ہے یہ خیال پیدا ہوتے ہی آپ اپنا قصور معاف کرانے کے لئے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل دیئے ایک لمبا سفر کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کو دریا کے قریب ایک نہایت عظیم و شان عمارت نظر آئی جس میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا جس کی شاخوں پر پکے ہوئے سیب لگے ہوئے تھے اور سیبوں سے بھری یہ شاخیں پانی پر پھیلی ہوئی تھی آپ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب میں نے کھایا تھا وہ اسی درخت کا ہے چنانچہ آپ نے لوگوں سے اس درخت کے مالک کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ اس باق کے مالک تو اپنے زمانے کے مشہور عابد و زاہد حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالیہ ہیں یاد رہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ جیلان شریف کے بزرگوں میں سے تھے جو نہایت متقی پرہیزگار اور باکمال ولی اللہ تھے چنانچہ حضرت علامہ شیخ ابو محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ کی دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی تھی آپ کا مقام اور مرتبہ بارگاہِ الہی میں اتنا بلند و بالا تھا کہ اگر آپ کسی شخص سے کسی شرعی وجہ کے سبب کبھی ناراض ہو جاتے تو اللہ کریم اس شخص سے بدلہ لیتا اور جس سے آپ رحمت اللہ علیہ خوش ہو جاتے تو اللہ پاک اس کو انام و اکرام سے نوازتا آپ کا جذبہ جوانوں سے زیادہ پرجوش تھا جسمانی کمزوری کے باوجود بھی آپ کسرت سے نوافل ادا فرماتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے اللہ پاک کی عطا سے آپ رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اکثر غیب کی خبریں بتا دیا کرتے تھے اور جیسا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہوتا حقیقت میں بھی ویسا ہی ہو جایا کرتا تھا بلا شبہ یہ آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک شاندار کرامت تھی بہرال جب حضرت سیدنا ابو سحل موسی جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو باگ کے مالک حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق علم ہو گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ بغیر کسی تاخیر کے ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرہ عرض کرنے کے بعد ان سے معافی چاہیے حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ چونکہ ولایت کے عالی مرتبے پر فائز تھے لہٰذا آپ بھاپ گئے کہ یہ شخص اللہ کریم کے مقبول بندوں میں سے ایک بندہ ہے جب ہی تو اپنا قصور معاف کرانے کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک آیا ہے چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ سومعی علیہ رحمہ نے آپ کی بات سن کر فرمایا بارہ برس ہماری خدمت میں رہو گے تب ہی معافی ملے گی قربان جائیے حضرت سیدنا ابو سالے موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ پر جنہوں نے بغیر کسی بحث و تقرار کے اس شرط کو بخوشی منظور فرما لیا اگرچہ شرعن اس طرح قصور معاف کروانا لازم نہ تھا اور بارہ سال تک آپ علیہ رحمہ کی صحبت بابرکت میں رہ کر آپ کی خدمت کرتے رہے جب بارہ سال پورے ہو گئے تو اگلا امتحان آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا اور اس دفعہ کا امتحان شاید پچھلے امتحان سے عجیب اور سخت تھا اور وہ یہ کہ ولی کامل حضرت سیدنا عبداللہ سومعی علیہ رحمہ نے آپ سے فرمایا ایک خدمت اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں چار عیب ہیں نمبر ایک آنکھوں سے اندی ہے نمبر دو کانوں سے بحری ہے نمبر تین ہاتھوں سے معذور ہے نمبر چار پاؤں سے لنگڑی یعنی اپاہج ہے تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا اور دو سال تک مزید میری خدمت بھی کرنی ہوگی اس کے بعد جہاں تمہارا جی چاہے وہاں چلے جانا حضرت سیدنا ابو سہلے موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ چونکہ اسلامی تعلیمات سے آگاہ اور خوف خدا کے پیکر اور مدنی سوچ رکھنے والے تھے لہٰذا آپ علیہ رحمہ نے اس شرط کو بھی قبول فرما لیا اب آپ کا دوسرا امتحان بھی شروع ہو گیا حضرت سیدنا عبداللہ سومعی علیہ رحمہ نے اپنی شہزادی کا نکاح آپ علیہ رحمہ سے کر دیا نکاح کے بعد جیسے ہی اپنی زوجہ سے آپ کا آمنہ سامنا ہوا تو آپ علیہ رحمہ ایک عجیب سی کشم کشم مبتلا ہو گئے کیونکہ نگاہوں کے سامنے جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ بتائی گئی صورتحال کے بلکل ہی برعکس تھا کیا دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ رحمہ کی زوجہ محترمہ کے تو تمام عذاہی صحیح سالم ہیں اور ان کے حسن و جمال کے آگے چودمی رات کا چاند بھی شرم آ رہا ہے یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ رحمہ اپنی نئی نویلی دلہن کے قریب تک نہ گئے بلکہ وہیں سے پلٹ آئے اور حضرت سیدنا عبداللہ سومی علیہ رحمہ سے ماجرہ بیان کیا انہوں نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہاری زوجہ وہی ہے جسے تم ابھی ابھی دیکھ کر آ رہے ہو بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی لڑکی کی جو جو باتیں تم سے بیان کی تھی وہ سب کی سب اس میں موجود ہیں وہ آنکھوں سے اندھی ہے اس سے میری مراد یہ تھی کہ نہ محرم کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں کانوں سے بہری ہے اس سے میری مراد یہ تھی کہ نہ حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں ہاتھوں سے معذور ہے اس سے میری مراد یہ تھی کہ غیر مردوں کو چھونے کے لیے اس کے ہاتھ معذور ہیں اور پاؤں سے معذور ہے اس سے میری مراد یہ تھی کہ اپنے شوہر کے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑے ہیں جب آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ سومعی علیہ رحمہ کی زبانی اپنی نئی نویلی دلہن کے متعلق وضاحتیں سنی تو آپ کے دل کو قرار آ گیا آپ کے دل میں اپنی زوجہ کی اہمیت اجاگر ہو گئی اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اپنے زمانے کے زبردست ولی اللہ کی بہت سی اچھی خوبیوں سے آراستہ خوبصورت اور خوبصیرت بیٹی کا شوہر بننے کا شرف نصیب ہوا شہا کاش کفل مدینہ لگا لوں زبان پر بھی اور آنکھ پر غوث عاظم شہا نفس امارہ مغلوب ہو اب ہو شیطان کا دور شر غوث عاظم تمہیں میرے حالات کی سب خبر ہے پریشان ہوں میں کس قدر غوث عاظم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو بیان کردہ حکایت سے ہمیں کئی مدنی پھول حاصل ہوئے آئیے ان مدنی پھولوں کی مہکی مہکی خوشبوں سے ہم بھی اپنا حصہ لینے کے لیے نہایت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں نمبر ایک اللہ پاک کے نیک بندے بندوں کے حقوق کے معاملے میں انتہائی حساس ہوتے ہیں اللہ پاک کے نیک بندے خوف خدا والے ہوتے ہیں اللہ پاک کے نیک بندے فکر آخرت کی نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں آپ دیکھئے ایک گمنام سے کھانے کے بعد اپنا محاسبہ کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں شامل تھا اللہ پاک کے نیک بندے اپنے قصور کو معاف کرانے کی خاطر کئی کئی جتن کرتے ہیں اب ذرا ہم بھی اپنا احتساب کریں کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کیا ہم بھی بندوں کے حقوق پورے طور پر ادا کرتے ہیں کیا ہمارے دل بھی خوف خدا سے سرشار ہیں کیا ہم بھی اپنے آمال کا محاسبہ کرتے ہیں کیا ہم بھی اپنے قصور معاف کرانے کے لئے کوشش کرتے ہیں افسوس آج کل تو قرض کے نام پر لوگوں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں آج بڑی بے شرمی کے ساتھ جیدادوں پر قبضے کر لیے جاتے ہیں اسلحے کے زور پر غریب اور کمزور لوگوں سے پیسے اور موبائل چھین لیے جاتے ہیں آج بے رحم اور ظالم لوگ پیسے کے نشے میں مست ہو کر چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو اغوا کر کے ان کو جان سے مار دینے بلکہ والدین سے اغوا برائے تاوان کے نام پر پیسے لوٹ کر گویا اپنے لیے کوئی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں حالکہ یہ ظالم و نادان لوگ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں جی ہاں کبھی تو جیتے جی دنیا میں ایسے ظالم لوگ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جاتے ہیں اور کبھی کتے کی موت مارے جاتے ہیں مگر یہ ظلم اور زیادتی کا کتنا برا نشہ لگا ہوا ہے کہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے یاد رکھئے ابھی تو یہ سب آسان لگ رہا ہوگا لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑ جائے گا چنانچہ سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نکل کرتے ہیں جو دنیا میں کسی کے تقریباً تین پیسے دین یعنی کرز دبا لے گا بروز قیامت اس کے بدلے سات سو با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی حقوق العباد آہ ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی بے سبب اے خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نمبر دو دوسرا مدنی پھول یہ ملا کہ پہلے کی خواتین میں شرعی پردہ کرنے کا مدنی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا جیسا کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک علی رامہ کی والدہ محترمہ کے بارے میں ہم نے سنا یہی وجہ ہے کہ ان کی نسلوں میں اولیاء کاملین پیدا ہوا کرتے تھے مگر آہ اب تو ہر طرف بے پردگی اور بے حیائی کی آفت نے اپنے پنجے گار رکھے ہیں تیب سفر تعلیم بینکنگ سیحت کھیل تجارت میڈیا ٹیلی کام کتنے ہی ایسے شعبے ہیں جس میں بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے دنیوی شعبہ جات میں عوامی رہنمائی اور خدمت کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں بے پردہ اور مادرن عورتیں موجود نہ ہوتی ہوں اسی طرح منگنی شادی ولیمہ عید سعید سال گرہ عقیقہ نیو ایر نائٹ بسند اور جشن ازادی کے مواقع پر بھی اکثر خواتین چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے سر عام بے حیائی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالتی ہیں حالانکہ اللہ کریم نے عورتوں کو اپنے گھر میں ٹھیری رہنے کا حکم اور شرعی ضرورت و حاجت کے بغیر اپنے گھروں سے نکلنے سے منع فرمایا چنانچہ پارہ بائیس سورة الاحذاب آیت نمبر تین تیس میں فرمایا گیا ترجمہ کنزل ایمان اور اپنے گھروں میں ٹھیری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسی اگلی جہلیت کی بے پردگی تفسیر سرات الجینان میں جل آٹھ صفحہ نمبر اکیس پر اس آیت مبارکہ کتات لکھا ہے یعنی جس طرح پہلی جہلیت کی عورتیں بے پردہ رہا کرتی تھی اس طرح تم بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو اگلی اور پچھلی جہلیت کے زمانے سے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اگلی جہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے اس زمانے میں عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی اور اپنی زینت اور محاسن کا اظہار کرتی تھی تاکہ غیر مرد انہیں دیکھیں لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے آزا اچھی طرح نہ ڈھکیں اور پچھلی جہلیت سے آخری زمانہ مراد ہے آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا اگلی جہلیت تو اس سے مراد زمانہ جہلیت کا دور جو اسلام سے پہلے کا دور تھا اور پچھلے زمانے کی جہلیت کیا ہے ارشاد فرمایا کہ پچھلی جہلیت سے آخری زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کی طرح ہو جائیں گے آئیے مل کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں دید پردہ بہو بیٹیوں کو ماں بہنوں ہیاء کی میرے مولا تو خیرات دے دے سلو علی الحبیب کیسرا مدنی پھول اس واقعہ سے یہ ملا کہ جو ماں باپ متقی پرہیز گار عبادت گزار شرم و ہیاء کے پیکر اور مدنی رنگ میں رنگیں ہوئے ہوتے ہیں تو یہی خصوصیات ان کی اولاد میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں اور اللہ پاک ایسوں کی نسلوں کو بھی سوار دیتا ہے جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک انسان کی نیک و کاری سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے یعنی جو نیک و کار انسان ہے اللہ تعالی اس کی نیک و کاری کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے اور وہ سب اللہ پاک کی طرف سے امان میں رہتے ہیں سبحان اللہ فکر کی بات یہ ہے کہ ماں باپ ہی اگر فیشن کے متوالے ہوں ماں باپ ہی فلمیں ڈرامیں دیکھنے اور گانے باجے سننے کے شہدائی ہوں گے ماں باپ ہی بے عملی کا شکار ہوں گے اگر ماں باپ ہی ضروری دینی مسائل مو موڑے ہوئے ہوں گے اگر ماں باپ ہی بے پردگی اور بے حیائی اور ترہ ترہ کے باطنی امراض کا شکار ہوں گے تو ایسوں کی اولادیں کم ہی باعمل اور با کردار اور عاشق رسول بن پاتی ہوں گی لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ خود علم و فرض علوم سیکھیں نماز پنجگانہ کا احتمام کریں تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنائیں سنتیں اپنائیں شرم و حیاء کے پیکر بنیں اور اپنے ظاہر و باطن کو اسلامی تعلیمات کے مطابق سوارنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں مدنی تربیت کرنے میں کامیاب ہو سکیں یاد رکھئے اولاد کی درست اسلامی طریقے سے مدنی تربیت کرنا والدین کی اہم ترین ذمہ داریوں میں شامل ہے چنانچہ پارہ اٹھائیس سورة التحریم کی چھٹی آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایوہ اللزین آمنو قو انفس کم وَأَهْلِيكُم نَعْرَ وَقُودُ هَنَّاسُ وَالْحِجَارَ ترجمہ کنزل ایمان اے ایمان والو اپنی جانو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تفسیر سیرات الجنان میں ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاں مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے وہیں اہل خانہ کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا بھی اس پر لازم ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور گھر میں جو افراد اس کے ماتات ہیں ان سب کو اسلامی احقامات کی تعلیم دے یا دلوائے یوں ہی اسلامی تعلیمات کے سائے میں ان کی تربیت کرے تاکہ یہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں اللہ کریم تمام والدین کو اپنی اور اپنی اولاد کی درست اسلامی طریقے کے مطابق مدنی تربیت کر کے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے رہے شاد و آباد میرا گھرانا کرم از پئے مصطفی غوث عظم میٹے میٹے اسلامی بھئیو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا اصلاح امت اور امت مصطفی کی خیر خائی کا بہترین ذریعہ ہے یہ وہ عظیم و شان کام ہے کہ جس کو تمام ہی انبیاء کرام علیہ مصطف و السلام اور اولیاء ازام نے بہترین انداز میں سر انجام دیا الحمدللہ سرکار بغداد حضور غوث پاک علیہ رحمہ کے والد گرامی حضرت سیدنا موسی جنگی دوست علیہ رحمہ بھی اللہ پاک کے مقبول اولیاء میں تھے آپ علیہ رحمہ کا سینہ بھی اصلاح امت اور امت کی خیر خائی کے مقدس جذبے سے سرشار تھا لہذا آپ نے نبیوں اور ولیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکی کی دعوت کے اس عظیم فریضے کو اچھی طرح انجام دیا آئیے آپ علیہ رحمہ کی نیکی کی دعوت دینے کے انداز پر مشتمل ایک دل نشین واقعہ سنتے ہیں چنانچہ حضرت سیدن ابو سہل موسی جنگی دوست علیہ رحمہ ایک دن جعمہ مسجد کی طرف جا رہے تھے دیکھا کہ بادشاہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے سرو پر اٹھائے بادشاہ کے محل کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے جب آپ علیہ رحمہ نے یہ منظر دیکھا تو برائی سے روکنے کے مقدس جذبے سے سرشار ہو کر آگے بڑھیں اور ان کے مٹکوں کو توڑ دیا آپ کے روب اور دب دبے جلال اور بزرگی کو دیکھ کر کسی بھی ملازم کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی لیکن انہوں نے جاتے ہی بادشاہ کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا بادشاہ نے کہا سید موسیٰ علیہ رحمہ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو چنانچہ حضرت سید موسیٰ علیہ رحمہ دربار میں تشریف لے آئے آئے تو بادشاہ نے غصے میں جل بھن کر پوچھا آپ کون ہوتے ہیں میرے ملازمین کی محنت کو ضائع کرنے والے حضرت سید موسیٰ علیہ رحمہ نے فرمایا میں محتسب یعنی نگرانی کرنے والا ہوں اور میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے بادشاہ نے کہا آپ کس کے حکم سے محتسب یعنی نگران مقرر کیے گئے حضرت سید موسیٰ علیہ رحمہ نے روب دار لیجے میں جواب دیا جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو آپ کے اس ارشاد سے خلیفے پر ایسی رکہ تاری ہوئی کہ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر عرض کی حضور مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت تھی حضرت سید ابو سال موسی علی رحمہ نے ارشاد فرمایا تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے اور تمہیں دنیا اور آخرت کی رسوائی اور زلت سے بچانے کی خاطر ایسا کیا خلیفہ پر آپ علی رحمہ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا اور متاثر کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا آلی جا آپ میری طرف سے بھی محتسب یعنی نگران ہیں آپ نے بڑی بے نیازی سے فرمایا جب میں اللہ پاک کی طرف سے معمور ہوں تو پھر مجھے مخلوق کی طرف سے معمور ہونے کی کیا ضرورت ہے اسی دن سے اسی دن سے آپ علیہ آئیے شہینشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علی کے نانا جان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں مجھے تم یا رسول اللہ دے دو جذبہ تبلیغ شہاد دیتا پھروں نیکی کی دعوت یا رسول اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھئیو بیان کردہ حکایہ سے معلوم ہوا کہ اللہ والے جاہو منصب رکھنے والوں کے روب و دب دبے سے متاثر نہیں ہوتے تھے اللہ والے اونچے منصب والوں کی خوشامد اور چاپلوس ہی نہیں کرتے تھے اللہ والے دنیوی عہدوں پر فائز لوگوں کو برائی میں مبتلا دے کر خموش نہیں رہ پاتے تھے اللہ والے انہیں بھی نصیحت کے مدنی پھول ارشاد فرماتے کیونکہ کیونکہ دولت مندوں کی خوشامد تو وہ کرے کہ جسے دنیا کی زلیل دولت پانے کا لالچ ہو جبکہ اللہ والے تو قناعت کی قیمتی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اللہ والوں کی نظر دولت مندوں کے فانی مال پر نہیں بلکہ اللہ والوں کو رحمت الہی پر بھروسہ ہوتا ہے یاد رہے مال داروں کی دولت کے سبب ان کی تعظیم کرنا شرعن ممنوع ہے چنانچہ منقول ہے کہ جو کسی مال دار کی اس کے مال دار ہونے کے سبب او بھگت کرے اس کا دو تہائی دین جاتا رہا بیٹے بیٹے اسلام بھئیو ہمارا کام صرف نیکی کی دعوی دینا اور برائی سے منع کرنا ہے منوانا یہ ہمارا کام نہیں البتہ اگر کہیں کسی غیر شرعی کام کو روکنے کی قدرت ہے تو اسے روکنا بھی ضروری ہوگا یاد رہے نیکی کی دعوی کے چند مراتب ہے آئیے ان مراتب کی کچھ تفصیل سنتے ہیں چنانچہ حجت علیہ السلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمہ نیکی کی دعوت کے مراتب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کسی جاہل کو حق بات بتانا یعنی جسے شرعی حکم معلوم نہ ہو اس کو شرعی حکم بتانا مثلا سود کا لائن دائن کرنے والے کو یہ بتانا کہ یہ کام حرام ہے لہذا آپ کو اس سے ضرور بچنا چاہیے نمبر دو نرم گفتگو کے ذریعے واضح نصیت کرنا جیسے غیبت کرنے والے کو سمجھاتے ہوئے نرم لے جے میں کہنا پیارے بھائی غیبت کرنا حرام اور جہنم میں لے جائنا والا کام ہے پھر آپ کیوں غیبت کر رہے ہیں اور غیبت کے گناہ میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں برائے کرم غیبت کرنے سے بچیے اور اپنا یہ ذہن بنائیے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ نیکی کی دعویٰ دینے کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ خلاف شریعت کام کرنے والے کو برا بھلا کہنا اور ڈان ڈپٹ کرنا برا بھلا کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہاں برا بھلا کہنے سے مراد فوش کلامی نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ جیسے استاد کا اپنے شاگرد والدین کا اپنی اولاد اور پیر کا اپنے مرید کو اس طرح کہنا اے جاہل اے نادان اے ناسمجھ کیا تو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا یا اسی طرح کے دیگر الفاظ استعمال کرنا نمبر چار عہدہ اور منصف کے ذریعے عملن روکنا مثلا علات لہو لہب توڑ دینا شراب کو بہا دینا ریشمی لباس کو پھار دینا اور زبردستی کسی کا حق چھیننے والے سے چھینے ہوئے کپڑے چھین کر مالک کو لوٹا دینا یہ آخری درجہ اہل اقتدار اور حکومت والوں کے لیے ہے میٹے میٹے اسلامی بھئیو نیکی کی دعوت کے بیان کردہ مراتے پر ہر ایک کو عمل کرنا ضروری کس کو نیکی کی دعوت کے مرتبے پر عمل کرنا ہے اس کی چند صورتیں ہیں نمبر ایک اگر غالب گمان یہ ہے کہ یہ نیکی کی دعوت دینے والا ان سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آ جائیں گے تو اب نیکی کی دعوت دینا واجب ہے اور اس نیکی کی دعوت دینے والے شخص کو باز رہنا یعنی نیکی کی دعوت نہ دینا جائز نہیں خصوصا سیٹ والدین بڑے بھائی دینی منصف والوں مثلا پیرو مرشید امام صاحب استاذ وغیرہ کو اس صورت میں اپنے مہتاتوں اور چھوٹوں کے بارے میں غور کرنا لازم ہے نمبر دو اگر گمان غالب یہ ہے کہ وہ جن کو نیکی کی دعوت دے گا تو وہ ترہ ترہ کی تحمت باندیں گے اور گالیاں دیں گے تو پھر نیکی کی دعوت تر کر دینا یعنی چھوڑ دینا افضل ہے اگر یہ معلوم ہے کہ وہ اسے ماریں گے اور یہ سبر نہ کر سکے گا اس کی وجہ سے فتنہ اور فساد پیدا ہوگا آپس میں لڑائی ٹھن جائے گی جب بھی چھوڑنا افضل ہے نمبر چار اگر معلوم ہو کہ وہ لوگ جنہیں نیکی کی دعوت دی جائے گی اگر اسے ماریں گے تو سبر کر لے گا تو ان لوگوں کو برے کام سے منع کریں اور یہ نیکی کی دعوت دینے والا شخص راہ خدا میں لڑنے والا ہے اور اگر معلوم ہے کہ وہ مانے گے نہیں مگر نہ مانیں گے اور نہ گالیاں دیں گے تو اسی اختیار ہے اور افضل یہ ہے کہ امر بالمعروف کرے یعنی نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ آخری صورت بقسرت پہی جاتی ہے یعنی معلوم ہے مانے بھی نہیں اور گالیاں بھی نہیں دیں گے اس پر عمل کر کے اب اس کو ثواب کمانا چاہیے مزید اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب برائی کے خلاف بولنے والے بڑھیں گے تو برائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہر گھر امن کا گہوارہ بننا شروع ہو جائے گا ہر طرف سنتوں کی مدنی بہاریں آ جائیں گی اور نفرتوں کی دیواریں محبتوں کی فضاؤں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی اور کئی کئی سالوں سے بچھڑے ہوئے خاندان آپس میں مل جائیں گے روٹھے ہوئے مان جائیں گے صحابہ اہل بیعت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مبارک دور کی یاد تازہ ہو جائے گی میٹے میٹے اسلام بھئیو ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کی سیرت کے بارے میں سن رہے تھے آئیے اب حضور غوث پاک علی رحمہ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں بھی کچھ سنتے ہیں یاد رہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علی کی والدہ ماجدہ ام الخیر حضرت سیدنا فاطمہ اپنے وقت کی انتہائی نیک سیرت خاتون اور تقوی اور پرہزگاری کی پیکر تھی بہت سی بہترین خوبیوں سے آپ اراستہ تھی مگر آپ کی ذات مبارکہ میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ تلاوات قرآن کی بہت شہدائی تھی چنانچہ حضور سیدی غوث عظم رحمت اللہ علی جب استاذ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا کی استاذ نے اعوذ بللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو آپ نے اٹھارہ پارے سنا دیئے آپ کے استاذ نے فرمایا بیٹا آگے پڑھئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امی جان کو اتنے ہی یاد تھے کہ جب میں پیٹ میں تھا تو میری والدہ محترمہ ان کو پڑھا کرتی تھی اور میں سنا کرتا تھا اور میں نے سن سن کر یاد کر لیے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے گھر میں آنے اور جانے کی سنتیں اور آداب کچھ ارز کروں گا سنت کی فضیلت پہلے سن لیتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا میٹے میٹے اسلامی بھئیو آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات امیر علیہ کے رسالے 101 مدنی پھول سے گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب سنتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ترجمہ اللہ پاک کے نام سے میں نے اللہ کریم پر بھروسہ کیا اللہ پاک کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ کریم کی مدد شامل حال ہوگی دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کریں پھر بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ میں سلام عرض کریں اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں انشاءاللہ روزی میں برکت اور گھرے لو جھگڑوں سے بچت ہوگی اگر ایسے مکان میں جانا ہو کہ جو خالی ہو اور اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین ترجمہ ہم پر اور اللہ کریم کے نیک بندوں پر سلام تو فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے یا اس طرح کہے السلام علی کا ایوہ النبی یعنی یا نبی آپ پر سلام کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علی وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے السلام علیکم کیا میں اندر آسکتا ہوں اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخشی لوڑ جائیے ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت سہب خانہ نے اجازت نہ دی ہو مزید سنت سکھنی کے لئے 101 مدنی پھول کا مطالعہ فرمائے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اسی یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی العمین وصل اللہ تعالی علی محمد میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ